حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے میشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند مطال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے آپ سجدہ کریں آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہترین کئی اور مجالس میں کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا بعض کتاب میں عالم دین ہے بعض میں کوئی شخص ہے کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں فوراں نماز پڑھ کر آ جاؤں تو انہوں نے اس کے ہلیوں کو دیکھا تو اس کا ہلیہ ظاہرن ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا یعنی ایسے کپڑے لباس جینس پہنی بھی بالوں میں جیل لگی بھی تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھ کے تو ایسا تو خیر اس نے کہا آپ پڑھ لیں وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہلیے سے تو نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں نماز کتنی تڑپ ہو اتنا وہ تو یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور پیریس میں رہتا تھا لیکن گھر بہت مہنگے تھے رہائش بہت مہنگی تھی تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی ایک دو گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے بار تو کہتا میرے دو سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایکزیمز تھے تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ٹاؤن سے جاتی تھی تو میں اس میں بیٹھا بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی بس لب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی بیچین ہی ہوئی لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی میں ہائیوے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی بھی ملنا ہے تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑھے گا گاڑی صحیح نہیں ہوگی تو کہہ رہا میرا استراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تو کہتا ہے میں شڑک کنارے بیٹھ گیا اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سوست ہو گیا نماز میں کتاہی کرنے لگ گیا اس وقت میں نے وقت کے امام کو پھکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توصل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس سٹارٹ کرو اس نے جیسے ہی سٹارٹ کی بس سٹارٹ ہو گئی میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹا لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خوشک ہو گیا ایک دم کی اس شخص کو کیسے پتا چلا ہے کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا دیکھا تھا وہ شخص غائب ہو گیا تو کہتا ہے وہ دین ہے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا نہیں ہے